اسلام علیکم دوستو میں محمد عادل اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گلف انفو ٹی بی نیوز چینل دوستو کوویت نے سبی پرکار کے بیزا کو لے کر ایک بہت اہم جانکاری شیئر کی ہے آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے کہا کہ کوویت شرطوں کے ساتھ فیملی بیزٹ اور پرویس بیزا لاغو کرے گا لیکن اسپیشل کیٹیگری کے لیے کوویتی انٹیریئر منسٹر کے دوارہ بیزٹ فیملی اور پرویس بیزا کو لے کر نئی جانکاری دی گئی جس میں کہا گیا کہ ان سبی بیزا پر لگائے گئے پرتیوند ابھی فیلال لاغو رہیں گے بتایا گیا ہے کہ فیلال ان بیزاؤں کی اپلبد تک کیبل اسپیسپک کیٹیگری کو ہی ملے گی کوویتی نیشنل اسیمبلی کے دوارہ بیزا نیاموں پر کام جاری ہے ادھیکاریوں کے دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ فیملی بیزا کو لے کر نئی نیام جلدی لاغو کیے جائیں گے لیکن پرواسیوں کو تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا پرابدانوں میں بدلاؤ کر نئی نیام لاغو کیے جائیں گے یہ بھی کہا گیا کہ فیملی ری یونین بیزا کیبل 16 سال کم عمر کے بچے اور ان کے ماتا پتہ پر ہی لاغو ہوگا بیزا پرابد کرنے کے لیے پرواسی کو 600 کےڑی دینار کی آئے دینی ہوگی ساتھ ہی دوستو کوویت میں پرائیویٹ سیکٹر کے کامکاجی گھنٹوں کو پرتی دن 7 گھنٹے تک کوویتی سانسدوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں سپتہک کامکاجی گھنٹوں کو 42 گھنٹے یا پرتی دن 7 گھنٹے تک سیمیت کرنے کا پرستاؤ رکھا پرستاؤ میں کہا گیا کہ رمضان کے پویتر مہینے میں سپتہک کامکاجی گھنٹے 36 گھنٹے تک سیمیت رہیں گے اس کے علاوہ پرستاؤ میں 4 گھنٹے کے کام کے بعد 1 گھنٹے کی آرام عبدی دینے کا بھی سجاؤ دیا گیا ہے جسے کام کی گھنٹے کے روپ میں نہیں گنا جائے گا یعنی کہ اگر آپ لوگ کوویت میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کام کرتے ہیں تو رمضان میں آپ کو 7 گھنٹے کام کے دیے جائیں گے ان میں 1 گھنٹے آپ کو آرام ملے گا اور 6 گھنٹے آپ کام کر سکیں گے ساتھ ہی کوویت میں نو بھارتیوں کو سری رام کے پران پرتشتہ کا جشن منانے کو لے کر اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا ملی جانکاری کے انوصار بھارتیوں نے پران پرتشتہ کے دن اپنے کوویتی کاریالے میں مٹھائیاں باٹی تھیں بتایا گیا ہے کہ سبھی نو بھارتی پرواسی کوویت کے الگلگ کمپنیوں میں کام کرتے تھے سو امبار کے دن یہ پرواسیوں نے اپنے کاریالوں میں مٹھائی باٹی اور اپنی خوشی بیقت کی اسی کے بعد ان کے سپانسر کے دوارہ ان سبھی پر ترنت کارروہی کی گئی اور انہیں نوکری سے نکال دیا گیا بتایا ہے کہ اب انہیں کوویت سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا تو دوستو اگر آپ لوگ کوویت میں رہتے ہیں تو ایسے کام کرنے سے بچیں بھلے ہی یہ آپ کے لیے ایک خوشی کا افسر تھا لیکن وہے ایک مسلم دیس ہے وہاں آپ لوگ یہ سب نہیں کر سکتے تو دوستو یہ تھیں کوویت کی کچھ ایمپورٹنٹ اہم ترین خبر ہیں جو ہم نے آپ تک شیئر کریں ایسے ہی خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں اسی طرح کے نیشٹ ویڈیو میں